اور آپ کی کچھ کے سیکس بھی سنی اب میں مزید خود کو اور اپنے بچیوں کو اس ماحول میں نہ رکھنا چاہتی تھی میرے شہر اس پر عاضی ہو گئے اور میں دونوں بیٹیوں کے لے کر پاکستان آگئی بڑی بیٹی کو نائن سمیر چھوٹی کو ففت میں داخل کروایا خود میں نے الہدا کی تلاش شروع کر دی ہمارے اردگرد کسی کو بھی الہدا کی خبر نہ تھی الحمدللہ جلد ہی پتا چل گیا کہ الہدا تو ہمارے گھر سے نزدیک ہی ہے اس وقت الہدا کی بلڈنگ زیر تعمیر تھی یعنی جو موجودہ ہے لیکن پیر کے دن درس ہوتا تھا میں جی ایٹ ٹو میں اپنے بھائی کے گھر ٹھہری ہوئی تھی میں نے اور میری بھابی نے درسوں میں جانا شروع کر دیا یعنی ویکلی کلاس میں جانا شروع کر دیا پھر ہمارے علاقے میں الہدا کی برانچ سے سمر کورس ہوا اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں پورا خوران پڑھوں گی یعنی انہوں نے پہلے ویکلی کلاس جائن کی پھر سمر کورس جوائن کیا پھر ریگولر کورس پھر ایٹ بیش شروع ہوا تو میں نے داخلہ لے لیا سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سین بدل جائے گا بہرحال ابھی میرا دوسرا پارہ ہی چل رہا تھا کہ میرے شوہر پاکستان آئے انہوں نے مجھے نماز میں رفای ادین کرتے ہو دیکھ لیا ان کے دل میں شک ہوا کہ میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہوں وہ مجھ سے کچھ 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 رہنے لگے محلے کے مولوی سے جا کے فتوہ مانگا انہوں نے بھی اس طریقے کو غلط قرار دے دیا میں نے اپنے طور پر مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے دل میں جیسے گرہ لگ گئی ہو جبکہ میں نے رفای ادین کرنا چھوڑ بھی دیا بہرحال وہ ایک ماہ پاکستان رہ کر واپس چلے گئے پھر جب بھی فون پر بات ہوتی تو پریشان لگتے ٹھیک طرح بات نہ کرتے دپریشن میں رہنے لگے ان کے دل میں ڈر پڑ گیا کہ میں یہ سب پڑھ کر اہلِ حدیث ہو جاؤں گی بہت تسلی کے باوجود انہیں سمجھ بنا آیا یعنی ان کی بہت تسلی کے باوجود انہیں سمجھ بنا آیا ہم دونوں میں دوری بڑھتی گئی اسی دران پانچ میں پارے میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھائیں اور میرے دل میں بار ڈالی کہ شہر کا درجہ بلند ہے گھر والوں نے بھی سمجھایا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے لیکن قرآن چھوڑ کے جانا ایسا لگتا تھا جیسے جان ہی چلی جائے گی خیر فرحانہ سے بات کیجئے اس وقت ان کی کلاس انچارز کی انہوں نے آپ سے پون پر بات کینے مجھ سے مشورہ کیا آپ نے بھی یہی کہا کہ حکمت کا تقاضی یہی ہے کہ شہر کی دل آزاری نہ ہو بہرحال دل پر پتھر رکھ کر چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر واپس جرمنی چلی گئی بڑی بیٹی کو اپنے بھائی کے پاس ہی چھوڑ گئی تاکہ پڑھائی خراب نہ ہو جاتے وقت خطو کتابت کورس میں داخلہ کروا گئی اسلامباد میں یہ ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ چلا جائے وہ پھر گھر میں بیٹھ کے پارے مکمل کر کے قرآن پورا کر سکتا ہے سات سے دس پاروں کی قشف بھی ساتھ لے گئی بہرحال وہاں جا کر کافی دکت کا سامنا کرنا پڑا شوہر نے سختی سے منع کر دیا کہ نہ کچھ سنو گی نہ پڑھو گی ان کو آپ سے اور آپ کی آواز سے بچڑ تھی پہرے تو بہت حیران ہوگا کہ تم باز نہیں آئی کہ شخص پھر ساتھ لے آئی پھر تھوڑی سی ہیلو حجت کے بعد انہوں نے اجازت دے دی ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جب میں گھر میں آؤ تو تمہاری کوئی تیز نظر نہ آئے نہ کوئی آواز سنائی دے اور میرے پاہ بھی اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا کہ قیام پر سے ہم بہت ایک سائٹی بڑھا تھے میں جب قرآن کا کچھ سنتے تو پھر شیئر کرنے لگتے اب مجھ سے کوئی بات نہ کرنا یہ وہی شوہر تھے جو پچھلے اتیس سال پہ میری ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے تھے اور اب قرآن پڑھتے وقت ایسی سختی شروع کر دی میں نے سین ہی بدل گیا بہرال میں نے اپنا کام شروع کر دیا وہ آفش چلے جاتے بیٹی سکول چلی جاتی پھر میں ہوتی اور قرآن ہوتا اللہ تعالیٰ ایسے ایسے پیارے دلا سے دلاتے اور تسلیہ دیتے کہ میں اکیلے ہوتے ہوئے بھی اکیلی نہ ہوتی سارا دن کسی اور ہی دنیا میں گزرتا اسی کے ساتھ ہم کی غیر موجودگی میں فون پر اپنی کچھ پرانی دوستوں کو بھی بتانا شروع کیا کہ جو عظیم نعمت مجھے ملی ہے وہ دوستوں تک بھی پہنچاؤں جو میں سنتی ہوں کسی اور کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ شوہر نے تو کہا مجھے تک سیئر نہیں کرنا شوہر نے تھوڑی سے پابندیاں اور ہلکی کر دی اور یہ کس وجہ سے ان کے روئیے کی تبدیلی کیونکہ جو ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے تب ہم دل جیت سکتے ہیں اور یہ یک طرفہ طور پر کرنا ہوگا اگر انسان وہاں زر لگا کے بعد جو دوسرا ٹھیک ہوگا تو میں بھی موٹ ٹھیک کروں گا ورنہ نہیں پھر نہیں ہو سکتا تو جو انہوں نے ان کے روئیے میں مصبت چینگ دیتھی تو انہوں نے بھی تھوڑی پابندی ہلکی کر دی میں نے پسس ریکارڈ کر کے انہیں سنوانی شروع کر دی یعنی اپنی دوستوں کو سنوانی شروع کر دی انہوں نے مزید سننے کی خواہد رائر کی انہوں نے بھی محسوس کیا کہ قرآن کو اتنی خوبصورتی سے آج سے کسی نے نہیں سمجھایا اتنا عرشہ جرمنی میں رہ کر کافی ہلکہ احباب بن گیا تھا بہت گہری دوستیاں تھیں دن رات کا ملنا جلنا تھا کیونکہ وہاں پر قریب کرنے میں جو ابھی ایک کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کا وہاں بہت ملنا جلنا ہو جاتا ہے کیونکہ باقی دوسرے لینگیجز اور کلسلز والوں کے ساتھ عام طور پر انٹریکشن مشکل ہوتا ہے کہتے ہیں کہ میرے قرآن پڑھنے سے ان میں درانے پڑھنے شروع ہوگی بہت گہری دوستیوں میں بھی درانے آنے لگی انہوں نے مجھے پاگل اور ایک سٹیمس کہنا شروع کر دیا کیونکہ میں نے گاؤنز کاف لینا شروع کر دیا فلمیں اور گانیں ختم کر دیئے مردوں کے ساتھ مکس پارٹیوں میں بھی نہ جاتی شروع میں اس بات پر میرے شہر تھوڑے ناراض ہوئے لیکن پھر میں نے اپنے حسن سلوک سے ان کو قائل کر لیا اگر پاکستان سے اگلے پارے بھی منگواتی رہی بہرحال آہستہ آہستہ نئی دوستیوں بھی بن گئیں ان میں سے تین نے خطو کتابت پورس میں داخلہ لے لیا ان میں سے ایک اب آچھیں پارے پر اور دوسری تیسرے پر ہیں اب تک میں بیس پارے کر چکی تھی بہرحال قرآن پڑتی گئی مشکلات آتی رہیں جاتی رہیں شہر کا رویہ سرگرد ہوتا رہا اب میرے لیے ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی میری بیٹی جرمن سکول میں سکس کلاس میں تھی وہ جرمن رنگ میں ڈھلنے لگی اب دن رات مجھے پریشانی رہتی کہ اس کو اس ماحول سے کیسے نکالو میرے شہر اس کو کسی حال میں پاکستان بھیجنے پر آزی نہ تھے لیکن میری بیٹی یہ اکدم بڑی بڑی لگنے لگی شلوار کمیز پینکے وہ شرم محسوس کرتی ہر وقت ٹی وی دیکھنا دوستوں سے فون سے باتیں کرنا اس کا شغل تھا نمازیں بھی چھوڑ بیٹھی تھی امت دن رات اللہ سے دعائیں کرتی اللہ نے خود میرے شہر کے دل میں ڈال دیا کہ اس بچی کا پاکستان جانا ضروری ہے یعنی یہ یہاں سے ماحول میں بہت بگر رہی اس کو لے جا بہرحال ایک سال جرمنی میں رہنے کے بعد وہ ہمیں دوبارہ پاکستان بھیجنے پر تیار ہو گئے میرے اس وقت تک بیس پارے ہو چکے تھے اور پورے قرآن کا سیچ بھی میں وہاں جمع کر چکے تھی وہ سب چیزیں میں نے اپنی ایک دوست کے پاس چھوڑ دی تاکہ پڑھنے والوں کے کام آتی رہیں پاکستان آ کر میں نے اپنی بیٹی کو نور و ہدا میں داخل کروایا اب ما شاء اللہ اس کے بارہ پارے حفظ ہو چکے ہیں ساتھیں کلاس بھی پوری ہو چکی ہیں ابھی صرف چودہ سال کی ہوئی ہے لیکن باقی بچیوں کو دیت سے ہوئے اس نے اپنی خوشی سے ہجاب لینا شروع کیا ہے ہمارے گھر میں قرآن کی ایسی سرنے پوٹن سے میری بھاوی نے نائنس بیج میں داخلہ لیا اب اس کا کورس پورا ہو چکا ہے بھاوی کی بہن نے سیالکوٹ سے آ کر سالیم قرآن فرس بائی سے کورس پورا کیا آج کل الہدا میں شام کی کلاسز میں ہیلپر کے طور پر کام بھی کر رہی ہے ایک اور ہمارے لئے بلکل انجان لڑکی ہمارے گھر میں آ کر قرآن پورا کر کے روشنی کے سفر میں پڑھا رہی ہے الحمدللہ بہرحال پاکستان میں میری بیٹی جو اب میٹھر کر چکی تھی اور میرا بہت ارمان تھا کہ وہ قرآن کی سمجھ حاصل کرے لیکن مجھے بالکل امید نہ کی کہ وہ میری بات مانے ہی کیونکہ ایک تو یورپ میں پلی بڑھی پھر پاکستان آ کر کوئی ایڈیوکیشن میں پڑھا بہرحال جب وہ میٹھر سے فارغ ہوئی تو میں نے اس کو کہا سال تو گھر میں پیٹنے سے بہتر ہے کہ الہدا سے تربیتی کورس میں داخلہ لے جو میٹھر کے بچیوں کے لیے ہوتا ہے شے ہفتوں کا وہ مان گئی اور ان چھ ہفتوں میں اس میں کافی تبدیلی آئی پھر میں نے اسی سے درخواست کی کہ اگر تم کالیگ داخل ہونے سے پہلے ایک سال قرآن پڑھ لو پھر اس کے بعد دنیا کی پڑھائی جتنی چاہو کرو ابھی صرف زندگی کا ایک سال دے دو تو الحمدللہ مان گئی مجھے یوں لگا کہ ساری دنیا کے خوشیں اللہ نے میری جولی میں ڈال دیں انہی بنوں میرے شوہر پھر پاکستان آئے تو جب انہیں پتا چلا کہ اب یہ بھی الوجہ جانے لگی ہے تو انہوں نے اور میری ساس نے مخالفت شروع کر دی لیکن میری بیٹی نے ان کو خود ہی کائل کر لیا بیٹیوں کی بات پھر مان لیتے ہیں باپ الحمدللہ میری بیٹی اب سولہ پارے پڑھ چکی ہے سالیم القرآن دوسرے بیج میں ہے اس میں کافی پوزیٹیو تبدیلیاں آ رہی ہیں لیکن اب اگر بھی بات یہی ختم نہیں ہوئی میرے شاہر نے ان دنوں ایک نیا سرشا چھوڑا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں تم اپنی بچیوں کے ساتھ انہیں پاکستان رہے ہیں میں وہاں جرمنی میں بہت اکیلہ ہوں اس لیے اب بی بھی میری ضرورت ہے اب میں ایک ایسی سٹیج پر کھڑی تھی کہ جس کے جوان بچے تھے اور میرا ان کے پاس رہنا بھی ضروری تھا اور ادھر میرے شاہر نے اکیلے پن کو دور کرنے کا ایک نیا حل تلاش کر لیا بہرحال میرا بائیس سال کا بیٹا پھر آئندہ سال آ کر شادی کریں گے یہ کہہ کے جرمنی چلے گئے ایک عورت کے لیے اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہوتی کہ شوہر اس رسے پر چل پڑے بہرحال جرمنی دا کر انہوں نے مجھے ستانے کا ایک نیا طریقہ افتیار کیا مجھے خط لکھنے شروع کیے ان میں دنی پچھلی زندگی کی کہانیاں اور غلطیاں یاد کرانا شروع کر لی خط کے ذریعے فورس کیا کہ میں ان کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کی خود بات کروں یعنی ان سے کہا کہ یہ رشتہ لے کر دیں ان کی وہ خالہ جس کی شادی ہماری شادی سے بھی بعد میں ہوئی یعنی اس کی بیٹی اسی چھوٹی تھی اس کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس ذلت کی زندگی سے کیسے بچوں بہرحال میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مشورہ کیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پھر واپس جانا ہے اب کی بار میں ساتھ ماں پاکستان رہی اور میرے پتیس پارے بھی ہو چکے تھے میرے بھائی نے میرے بیٹیوں کی ذمہ داری اٹھا لی اور میرے لی ٹکٹ کا بندبست کیا کہ تو میرے شوہر اب خرچہ دینا بھی چھوڑ گئے خرچہ بھی بند بہرحال میں ایک بار پھر اپنا گھر بچانے جرمنی روانہ ہوگی سکمبر دوہزار تیر میں میرے شوہر نے مجھے دیکھ کر کہا کہ مجھے بالکل امید نہ تھی کہ تم آوگی کہ سب میں نے تمہیں گلانے کے بہانے کیا تھا بہرحال انہوں نے ایک پیڑا رسطہ اختیار کیا جس سے مجھے بہت عذیت پہنچی لیکن الحمدللہ قرآن مجھے ہر موقع پر تسلیاں دیتا رہا اب میں اپنے بچوں کے بغیر اکیلے وہاں سارا دن گزارتی کیونکہ بچیاں تو انہیں یہاں تھی بیٹا تو